سبسکرائب تو میرے چینل اور ہٹھ بیل آئیکن لہذا آپ کو بیان کرنے کے لیے چینل نہیں کرنے کیونکہ ملکن عدوس تھا یہ نبی کا فرمانہ ہے یہ ہمارا اور آپ کا نہیں کہنا ہے جب نبی پاک علیہ السلام اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور ابو حریرہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے اور انہیں معلوم ہے کہ اگر میں بتا دوں گا نام لے لے کر تو یہ قاتل مجھے مار دیں گے جیسے کتنوں کو مارا بدری صحابہ کو قتل کر دیا حدیبی صحابہ کو قتل کر دیا حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا اور اس کے بعد گدے کی کھال میں ان کا جسم ڈالا اور آگ لگا دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا ہے تو امام زہبی اور دیگر محدثین یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ اپنی نمازوں میں معاویہ اور امر ابن العاز کا نام لے کر قنوط نازلہ پڑھتی تھی بددعا کرتی تھی کہ تمام اصحاب کو اہل سنت بھی نہیں مانتے انہی میں سے ایک ہیں جناب حضرت محمد ابن ابو بکر جو ہے جناب ابو بکر کے فرزند ہیں جناب عائشہ کے بھائی ہیں شور مچایا جاتا ہے خال المومنین کا یعنی مومنین کے مامو اور معاویہ کے لیے لقب دیا گیا تو سوال کے پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ ازواج تھی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت نو تھی اور ایک زوجہ جن کا نام تھا قطعلا بن قیس سکندی جو بعد میں مشرق ہو گئی تھی تو ان سب کے بھائیوں کو بھی آپ مامو کہیں اور وہی احترام دیں جو آپ نے معاویہ کو دیا لیکن اگر ان سب کو نہیں دیا تو کم سے کم حضرت عائشہ کے بھائی کو تو احترام دیجئے وہ جناب ابو بکر کے فرزند بھی تھے لیکن آپ ان کو احترام نہیں دیتے بلکہ ان کے ساتھ رضی اللہ اور حضرت بھی نہیں لگاتے وجہ یہ ہے کہ معاویہ ہی نے انہیں قتل کروایا آپ کیسے ان کا نام لیں گے اور وہ اہل بیت کے طرف دار تھے کیونکہ اہل بیت کے طرف دار تھے تو پھر ان کا اتنا احترام نہیں کرنا ہے اگر اہل بیت کے دشمن ہوتے تو پھر ان کا احترام کیا جاتا ہے حضرت عائشہ ہی جناب عثمان کی مخالف تھی اور ان کے لئے فرماتی تھی اختلو ناصل فقط کفرہ اور ناصل ایک یہودی تھا لمبی ڈاڑی والا جس سے نزبت دیتی تھی وہ حضرت عثمان کو اور فرماتی تھی کہ ان کو قتل کر دو لہذا جناب عثمان سے ایک تو لوگوں کو ویسے ہی نفرت تھی بنو امیہ کی پاور کی وجہ سے انہوں نے فدق دے دیا تھا مروان کو اور مدینہ کی مارکٹیں دے دی تھی مروان کے بھائی حارس ابن حکم کو اور مروان اور حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا مدینہ سے اور کہا تھا انہیں کبھی نہ آنے دینا انہیں واپس بلوایا مدینہ افریقہ کا خمس جو پانچ لاکھ تھا وہ مروان کو جناب عثمان نے دیا اور بڑی بڑی پوسٹیں تھی بنو امیہ کو اس وجہ سے جو ہے وہ اصحاب میں اور مسلمانوں میں جناب عثمان کی بڑی نفرت ہو گئی تھی اور جب حضرت عائشہ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو تو لوگ اٹھے عالم اسلام سے جمع ہوئے اور تین دن تک ان کو ان کا ستر دن کے قریب محاصرہ رہا اور تین دن تک ان کو دفن نہیں ہونے دیا گیا اور ان کو تین دن تک ان کا نہ غسل ہوا نہ کفن ہوا پھر جب بعد میں نماز جنازہ کی نوبت آئی تو نماز جنازہ نہیں ہونے دی گئی ان کو غسل نہیں دیا ملی مولا امیر المؤمنین نے اس وقت بھی ان تک پانی بھی پہنچایا ان کے دفاع کی بھی کوشش کی لیکن ان کے لئے بھی ممکن دفاع کرنا ممکن نہیں رہا جناب عم حبیبہ دفاع کے لئے گئی اور ان پر بھی حملہ ہوا اور ان کو بھی واپس آنا پڑا ان نے کہا بھی کہ عثمان کے پاس ہمارے بنو امیہ کی وسیعتیں ہیں اور ہم وہ چیزیں لینے جا رہے ہیں لیکن ان کو بھی نہیں جانے دیا تبریقہ کی جلد نمبر تین ہے اور یہ نفیس اکیڈمی اردو بزار کراچی سے چھپی ہے صفحہ نمبر 59 اور 60 ہے 59 کا آخری حصہ ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ عبد ابن ابی سلمہ اب یہ بھی ایک جلیل و قدر فرد ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی نہیں لکھا جا رہا کسی بھی عدوار سے حضرت یا کچھ اور کیونکہ یہ مولا علی کے طرف دار تھے لیکن اگر یہ مولا علی کے طرف دار نہیں ہوتے تو پھر آپ یہ لکھا واہ دیکھتے حضرت عبد بن ابی سلمہ تو عبد بن ابی سلمہ حضرت آئیشہ سے ملے جب حضرت آئیشہ مکہ سے مدینہ واپس جا رہی تھی حضرت آئیشہ نے سوال کیا کہ تم اچھے آئے ہو تم اس وقت خوب آئے عبد بن ابی سلمہ نے عرض کیا لوگوں نے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دیا اور آٹھ روز تک کوئی خلیفہ نہیں تھا حضرت آئیشہ نے سوال کیا پھر لوگوں نے کیا کیا عبد بن ابی سلمہ نے جواب دیا اہل مدینہ نے باہم جمع ہو کر مشورہ کیا اور آخر کار ایک بھلائیوں نے حاصل کر لی کہ ان سب نے علی بن ابی طالب پر اتفاق کیا حضرت آئیشہ نے فرمایا کاش یہ زمین و آسمان اس سے قبل باہم مل جاتے یعنی آسمان زمین پر گر جاتا اور تمہارے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی کیونکہ یہ مولا علی کے طرف دار ہیں تو فرماتی ہیں تمہارے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی یعنی حضرت علی کی خلافت کی جناب آئیشہ پہلے دن سے مخالف تھی اب انہوں نے کیا کیا مجھے واپس لے چلو مجھے واپس لے چلو حضرت آئیشہ صرف سے مکہ واپس لوٹی اور یہ فرماتی جا رہی تھی خدا کی قسم عثمان مظلوم قتل کیے گئے اور میں ان کے خون کا مطالبہ کروں گی اب آپ تصور کریں کہ یہی فرما رہی تھی کہ انہیں قتل کر دو اور جب پتا چلا مولا علی خلیفہ بن گئے تو انہوں نے اسی وقت اپنے ایک نیا نعرہ لگایا کہ عثمان مظلوم مارے گئے اور آؤ ان کے خون کا مطالبہ اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی یعنی خود انہوں نے فرمایا قتل کر دو خود فرماتی ہیں کہ ان کے خون کا مطالبہ میں کروں گی عبد ابن ابی سلمہ نے کہا اے ام المومنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انحراف کیا ہے اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس ناصل کو بریکٹ میں جناب عثمان کا نام لکھا ہے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو یہ کافر ہو چکا ہے کیونکہ وہ فرماتی تھیں اقتل ناصل فقط کفرہ عیشہ نے فرمایا ان قاتلین نے اول عثمان سے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کر دیا اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ فرماتی ہیں کہ قاتلین نے پہلے توبہ کرائی انہیں کیسے پتا چرا کہ قاتلین نے پہلے توبہ کرائی میں نے اچھا پھر ساتھ یہ کہ اس کا مطلب ہے یہ بھی کہتی تھیں کہ جناب عثمان گناہگار تھے فرماتی ہیں پہلے قاتلین نے توبہ کروائی انہیں قتل کر دیا میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا یہ قرار فرما رہی ہیں اچھا بھی یہ قرار نہ بھی ہو تو یہ تاریخ تبری کتب اہل سنت میں ہے اب اگر اسے کوئی شیعہ بیان کر دے گا تو آپ پوری دنیا میں آپ ریلیاں نکالیں گے شوڑ شرابہ کریں گے لہٰذا ان اس ریلی والوں سے ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب کو بھی اور جتنی اگلی کتابیں آئیں گی ان کو بھی بین فرمائیں اور انٹرنیٹ بغیرہ سے بھی ہٹوائیں کیونکہ جب یہ ہوگا تو کوئی نہ کوئی تو پڑے گا میں نے قتل کے لیے کہا تھا اب یہ کہہ رہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے اور اس کے بعد کچھ ان کے اشعار ہیں تو یہاں پہ پتا چلا کہ قتل کا موضوع یہ تھا اب آپ کو تاجب ہوگا کہ یہ جو سب کچھ جناب عثمان کے ساتھ ہوا لیکن جب وہ قتل ہوگئے تو جناب عائشہ نے اپنے سٹیٹمنٹ بدلا کہ عثمان مظلوم مارے گئے آؤ عثمان کے خون کا انتقام لو اسی چیز کو مصنف ابن عبی شعبہ میں نقل فرمایا ہے ابن سیرین نے یہ ہے سولوی جلد ابن عبی شعبہ کی اور اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں مولانا محمد عوید سربر صاحب مکتب الرحمانیہ کا ہے مصنف ابن عبی شعبہ اس میں اگر آپ آئیں نیچے والے پیراگراف میں تو یہاں پہ لکھا ہے محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت سے پہلے لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تعمت نہیں لگائی جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تعمت لگا دی تو یہاں سے پتا چلا کہ جیسے ہی حضرت عائشہ نے وہاں پر اپنا اپینین بدلا اور خود وہ فرماتی ہیں میرا دوسرا قول جو ہے آخری قول جو ہے پہلے قول سے بہتر ہے لہذا مولا امیر المومنین کے جنہوں نے پانی بھی پہنچایا ان کے دفاع کی بھی کوشش کی اور اس انہی کا قتل یعنی جن کے قتل کا خود حکم دیا ہے انہی کا قتل پھر مولا علی پر لگا دیا گیا اسی طرح سے جنگ جمل کی بنیاد ڈالی جناب عائشہ نے اور مولا امیر المومنین پر قتل کی تعمت لگائی یہی کام معابیہ نے کیا اور جنگ سفیند آپ کے سامنے ہے اب ہم یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ ساری پلاننگ ہوئی مولا امیر المومنین کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کے اصحاب کو قتل کرنے کے لیے ایک تحمت لگائی گئی ان پر جناب عثمان کے قتل کی جبکہ جناب عثمان کے قتل میں پورے کے پورے اہل مدینہ شامل تھے کوئی کچھ نہیں کر پا رہے تھے اب یہ کہا جائے کیسے ممکن ہے کہ مدینہ میں جناب عثمان کو قتل کر دیا گیا اور تین دن تک ان کی لاش کو دفن نہیں کرنے دیا گیا تو ہم سوال کریں گے اگر یہ ممکن ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوا تو پھر کیسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا جب حضرت فاطمہ کی شہادت کا موضوع آتا ہے تو کیسے کہا جاتا ہے کیسے ممکن ہے کہ مدینہ میں یہ ہو جائے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ مدینہ میں یہ ہوا اب یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ اصحاب کی خال المومنین اور مومنین کا مامو بننے کی زیادہ صلائیت اور حیثیت جناب حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وسلم علیہ کے پاس ہونی چاہیے یہ جو ہم ان کا اتنا نام لے رہے ہیں حتی صلوات اللہ وسلم علیہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کے وہ مظلوم ہیں کہ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا اور اگر شیعہ ذکر کرتے ہیں تو پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے تو تمام برادران اہل سنت کو بتائیں کہ یہ بھی صحابی تھے یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ کے بھائی تھے معاویہ نے ان کو مروایا مرنے مارنے کے بعد انہیں مردہ گھدے میں ڈال کر جلا دیا گیا یہ وہ مظلوم ہیں کہ ان کا نام نہیں لیا جاتا اور ان سے بڑھ کے مظلوم پوری شیعہ قوم ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ان کا دفاع بھی کرتے ہیں تو پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے یہاں پر یاد رکھیں کہ ایک ہے معاویہ ابن ابو صفیان جنگ کے جرائم کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جنگ سفین میں ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار لوگ مارے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گروہ کے بارے میں فرمایا تھا یا امار تقتلوں کا فیتن باغیتن کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا یہاں پر یہ موضوع آتا ہے کہ پہلے اس میں اردو میں پڑھ کے سنا دیں اور بعد میں عربی میں یا پہلے عربی میں پڑھ دیتے ہیں وَقَالَ لَهُ مَاوِيَا کہ محمد ابن ابو بکر سے معاویہ نے کہا اَتَدْرِ مَا أَسْنَعَ بِكَا مَا أَسْنَعُ بِكَا اَدْخُلُكَ فِي جَوْفِ حِمَارِ ثُمَّ اَحْرَقُهُ عَلَيْكَ بِالْنَّارِ میں تمہیں گھدے کے پیٹ میں ڈالوں گا اور پھر جلا دوں گا اب یہاں پر صرف ہم ہیڈنگ دکھا رہے ہیں فَغَضَبَ مُعَاوِيَا فَقَدَّمَهُ فَقَتَلَهُ معاویہ کو غصہ آیا آگے بڑھا اور قتل کر دیا جناب حضرت ابو بکر کے فرزند حضرت عائشہ کے بھائی جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو ثُمَّ اَلْقَاهُ فِي جِفَتِ حِمَارِ پھر ڈال دیا ایک مردار گھدے میں ثُمَّ اَحْرَقَاهُ بِالْنَّارِ پھر اس کے بعد ان کو جلا دیا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ آئِشَةَ جَزَعَتْ عَلَيْهِ جَزَعًا شَدِیدًا کہ حضرت عائشہ کو بہت غم ہوا بہت رنجیدہ ہوئیں وَقَنَتَتْ عَلِيهِ فِي دُبَرَ السَّلَاةِ تَدُوْ عَلَى مَاوِيَا وَأَمْر پھر ہر نماز میں بددعہ کرتی تھی مَاوِيَا اور عمرِ آس کے بارے میں جل نمبر تین تاریخِ تبری صفحہ نمبر تین سو پانچ کہ محمد ابن ابو بکر کا ابی بکر کا فرار اب ان محمد کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھا جا رہا ہے بھی تو صحابی ہیں لیکن کیونکہ اہلِ بیعت کے طرف دار مولا علی کے طرف دار معاویہ نے مارا ہے تو ان کا نام اب احترام سے نہیں لکھا جائے گا پھر بیچ میں آپ دیکھیں تو اس میں آ رہا ہے وہ محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے چند آدمی باقی رہ گئے تھے اب یہاں پر جنابِ محمد ابن ابو بکر کو بغیر حضرت کے بلکہ لکھا جا رہا ہے محمد اور اس کے بعد کیا لکھ رہا ہے محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں اب ان صحابی کے لئے احترام سے نہیں کہا جا رہا ہے آپ کے ساتھی اس کے ساتھیوں آپ چاہیں تو خود خریدیں تاریخِ تبری جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو پانچ یا یہ کہ آپ اس وقت جا کر اس کو انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کریں جل نمبر تین کو اور اس کو دیکھ لیں اور پڑھیں اس کو کہ تاریخِ اسلام میں کیا ہوا اور جگہ جگہ جنابِ حضرتِ محمد ابن ابو بکر کا نام لیا جا رہا ہے محمد کہہ کے اس کہہ کے محمد ابو بکر کا نام لیا جا رہا ہے